اسلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب تو سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو ہم بنائیں گے مزیدار سا سوپ تو چلیے چلتے ہیں میرے کچن میں اور بناتے ہیں مزیدار سا نائنٹین بی سوپ جو کہ کھانے میں بہت لذیذ اور یقین کریے بہت مزے کا بنا تھا میں نے گھر میں پہلی دفعہ ٹرائی کیا تو بہت مزے کا بنا تھا میں نے سوچا آپ کو بھی رسپی دی جائے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اور ضرور بنا آکے ٹرائی کر کے اور پھر مجھے بتانا ہے کیسا لگا تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ مکھن ڈال دیں گے اور پھر اس میں تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دیں گے ہم کٹا لسن لسن کا ذائقہ اس میں بہت اچھا لگتا ہے لسن کو بس ہم ہلکا سا بھونیں گے بہت زیادہ بھوننے کی ضرورت نہیں تھوڑا سا چمچ چلانے کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے چکن اس کو بھی تھوڑا سا بھونیں گے چکن کو ہم نے چکن کو کلر چینج ہونے تک بھوننا ہے تاکہ اچھے سے اس کی سمیل چلی جائے تا تک ہم سبزیاں ریڈی کر لیتے ہیں بریک بریک ساری چیزیں کٹ لیں گے مشروم گاجر بند گوبی دو انڈے ہیں میرے پاس اور ساری چیزیں میں نے ریڈی کر کے رکھی ہیں تو بریک بریک گاجر ہم نے کٹ لی ہے چکن بھی ہمارا اچھے سے بون چکا ہے اب ڈال دیں گے اس میں بریکٹی گاجریں دیکھئے کتنا کلر فول سا سوپ بن رہا ہے اور بہت اچھے سے پاک رہا ہے برتن میرا بہت اچھا ہے نیچے لگنے کا بلکل ڈار نہیں تو اب مشروم بھی ڈال دیئے ایک دو منٹ حامیس کو پکائیں گے کیونکہ گاجریں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں تو ایک دو منٹ پکانے کے بعد حامیس میں ڈال دیں گے بند گوبی وہ سپرنگ اونین ڈال دیں گے ہرا پیاز جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں گے اس کے بعد تین منٹ تک حامیس کو پکائیں گے سبزیوں کو ساری سبزیوں کو تاکہ اچھے سے سبزیاں گل جائیں تو اب ہم ڈال دیں گے اس میں چار پیالی پانی پانی ڈالتے وقت ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اوپر نیچے ہو جائے تو کوئی ٹینشن نہیں چار پیالی پانی ڈال دیں گے میں نے ڈال دیا ہے دو تین اور اب یہ ہو گیا چار تو ویٹ کرتے ہیں جب تک اوبال آ جائے فل آنچ ہے میری اب اس میں ڈال دیں گے سویا ساس اچھے سے مکس کر دیا ہے آپ ڈال دیں گے ایک چکن کیوب چکن کیوب نہیں تو آپ چکن پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی چیز ڈال لیجئے چینی ڈال دیں گے میں نے براؤن چینی ڈال لی ہے آپ وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں تھائی چلی ڈال دی ہے چلی آپ نے دیان سے ڈالنی ہے یہ بہت ٹھیکی ہوتی ہے مطلب کڑوی ہے تو آپ نے بڑے دیان سے ڈالنی ہے اگر کام ہوگی تو بعد میں اور ڈال لیجئے گا دس منٹ تک پکائیں گے تاکہ سارا کچھ مکس ہو جائے سبزیاں گال جائیں اب ڈال دیں گے اس میں سرکا سرکے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور ڈال دیں گے گھر کی کٹی کالی مرچے جب تک یہ پک رہے ہم انڈے کو پھینٹ لیتے ہیں اچھے سے تو بالکل انڈے کو ہم نے یک جن کر دینا ہے تو آپ نے ضرور اس کو بنا کے کھانا ہے اور پینا ہے اور مجھے بتانا ہے کھانا ہے یا پینا ہے یہ آپ نے لکھنا ہے کھانا ہے یا پینا ہے سوپ تو آپ نے بنا کے تو مجھے بتانا ہے کارن فلور ہم نے مکس کر لیا آپ ڈال دیں گے انڈا لیکن فوراں سے چمچ کو ہلانا نہیں فل آنچ پہ ہم نے انڈا ڈال دینا ہے پندرہ سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں گے پھر چمچ چلائیں گے ورنہ اچھا نہیں بنے گا انڈا تھوڑا سا ویٹ کریں گے تو انڈا اچھے سے پھول جائے گا تو مکس کر دیں گے اب ایک دو منٹ پکنے کے بعد ہم ڈال دیں گے جو ہم نے کارن فلور گول کے رکھا تھا اس کا گول ڈال دیں گے سارا ہی ڈال جائے گا اگر آپ نے اور ٹھیک کرنا ہے تو ایک چمچ اور ڈال لیجئے لیکن میری جو کڑائی ہے نا وہ بھاری ہے تو اس میں دیر تک گرم رہنا ہے تو اور گھاڑا ہو جائے گا اس لیے میں نے چار چمچ ڈالا ہے آپ پانچ بھی ڈال لیجئے چار بھی چلے گا تو دیکھئے کتنا مزے دار سا سوپ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے کا آپ نے بتانا ہے آپ کو کیسا لگا ضرور بتانا ہے آپ نے اور مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھنا ہے بہت مزے کا بنا تھا میں نے پہلی دفعہ ٹرائی کیا تو اتنا اچھا بن گیا کہ میں نے کہا چلے روز بنائیں گے تو سپرنگ آنین ڈال دیں گے سجاوڑ کے لیے تو چلیے یہ ریڈی ہے سرو کرنے کے لیے تو آپ کو دکھاتے ہیں کتنا خوبصورت سا ہمارا چھ لوگوں کے لیے سات لوگوں کے لیے سوپ بن کر ریڈی ہے تو ہم آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتی ہیں تو پیاری سی پلیٹ میں نے سجا کے رکھی ہوئی ہے جس میں ہم کریں گے اس کو ڈی شوٹ تو دیکھئے کتنا خوبصورت سا مزے دار سا گرمہ گرم سوپ سردیوں کا توفہ تو چلیے ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں آج آئیے دیکھئے تو ہے نا مزے کا تو ضرور بتانا ہے آپ نے کھانے میں بھی لا جواب ہے لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولنا چلیے اب تھوڑا سا سجا دیا ہم نے سپرنگ آنین سے تو یہ ہے جس کا فائنل لک اور آپ کو نزدیک کر کے دکھاتی ہوں دیکھئے دل کا رہنا کھانے کا تو بتائیے گا ضرور کہ کیسا لگا آپ کو دعا میں یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ نئی نئی ریسپی کے ساتھ ملتے رہیں گے دوبارہ سے آپ کے لئے میں ریسپیز بہت اچھی اچھی لے کے آؤں گی بس آپ نے لائک اور شیئر کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے آپ کو میری ریسپیز کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ ہم مزے مزے کے کھانے بنائیں گے تو دعا میں یاد رکھیے گا دو سوپ کی ریسپیز اور بھی میں نے دی ہوئی ہے وہ بھی چیک کریے تو اکے جی بائے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھنا ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ